ہم جو ہیومن بینگز ہیں ہم چار اناثر سے مل کر بنے ہیں جیسے جسمانی روحانی ذہنی اور جذبادی تو کیا ہوتا ہے کہ جب جیسے گاڑی کی جار پیئے ہوتے ہیں تو ایک میں بھی تھوڑی بہت کچھ بھی خرابی آ جاتی ہے تو سارا سسٹم گاڑی کا خراب ہو جاتا ہے گاڑی چل نہیں سکتی ٹھیک سے بلکل اسی طرح اگر ہمارے کسی بھی ان چار اناثر میں کوئی بھی کسی طرح کی کوئی کمی آ جائے کوئی تبدیلی آ جائے کوئی غیر معمودی کی جو فطرت سے ہٹ کر ہو تو پھر وہ گاڑی ہماری زندگی کی ٹھیک نہیں چلے گی ہم ڈسٹرب ہو جائیں گے اس میں یہ ہے کہ ہم سادہ تر سمجھتے ہیں عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جسمانی ہیں ہم فیزیکل بینگ ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فیزیکل بینگ ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم زندگی سے چلے جائیں گے تو ایک کچھ ٹائم سپین کے لیے ہم یہاں پہ ہیں اس کے بعد ہمیں جانا ہے تو ہم زیادہ ہماری جو اپروچ ہو جاتی ہے وہ آوٹر ورڈ کی طرف ہو جاتی ہے مٹھیریلیزم کی طرف ہو جاتی ہے ہم چیزیں اکٹھے کرتے رہتے ہیں اس میں خوشیاں تلاش کرتے ہیں ہم مٹھیریلیزم کی طرف ہوتے ہیں اپروچ آوٹپورڈ ہو جاتی ہے تو اس میں ہمیں ٹیمپریری ہیپنیسز ملتی ہیں یعنی جیسے گھر بنا لیا اس کے بعد ہوگا آپ فنیچر لے لیں تھوڑی سی خوشی پھر آئی پھر ہم گاڑی لے لیں تھوڑی سی خوشی پھر احساس ہوا اس کے بعد کچھ اور چیز شروع ہو جائے گی یعنی یہ ٹیمپریری آپ کی ہیپنیس ہے اور پھر اس میں ہیپنیس آپ کو ملتی ہے جوئے نہیں ملتا جو پویٹری میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ اس کا ٹائٹل ہے انسان انسان ہی بن جائیں تو ہے کتنی بڑی بات ہر سم نفسہ نفسی ہے بے رحمی کا ہے ساتھ کہتے ہیں سارے مذاہب تم کرو حسن سلوک پھر بھی جانے انسان کو کیوں ہے انسان کی بھوک جب کوئی آگے بڑے تو ہم یہ سہ پاتے نہیں کوئی حق پر ہو تو اس کی ڈھال بن جاتے نہیں مر چکا ہے کیوں ضمیر آدمی یہ سوچیے کہتے ہیں انسان کو لیکن فقط میرے لیے کس لیے ہم میں نہیں ہے آگہی اکلو شعور سوچنا کس ہے ہماری کس لیے منتق سے دور چوٹ کھائیں گے تو آخر جاک ہی جائیں گیا اکل آئے گی ہمیں پھر سب کو سمجھائیں گیا